بھنگا بھنگا سے بھائی عبد المجید صاحب نے سوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب دلن کو رخصت کیا جاتا ہے تو گھر سے نکالتے ہوئے اس دلن پر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے یعنی بچی کو قرآن کے سایہ میں رخصت کیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا نہ کرے تو لوگ ملامت کرتے ہیں کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کا سایہ بھی نہیں کیا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح قرآن کے سایہ میں بچی کو رخصت کرنا ضروری ہے کیا اس عمل کی تعلیم ہمیں شریعت سے ملتی ہے اگر اس کی تعلیم شریعت سے نہیں ملتی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے عبد المجید جی میرے محترم بھائی یہ بھی دیگر رسومات کی طرح ایک رسم ہے شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ جب بچی کو رخصت کیا جائے تو سر پہ قرآن کیا جائے اور قرآن کے سایہ میں بچی کو رخصت کیا جائے یہ ہماری ہی بنائی ہوئی رسمیں ہیں ہاں یہ ہے کہ بچی کو قرآن کی تعلیم دی جائے تعلیمات دینیاں سے اس کو آراستہ کر کے بھیجا جائے اس کو ایسی خاتون بنا کر بھیجا جائے جو اگلے گھر کو اپنا گھر سمجھے اگلے اپنے خاند کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے دین کی ترویج کرے دین کی تبلیغ کرے لوگوں کو دین پر لائے خود دین پر عمل کرے یہ باتیں وہ تھیں جو شریعت اسلامی نے ہمیں بتائی تھیں لیکن لوگوں نے ان باتوں کو پسے پشت ڈال دیا اور ایسی من گھڑت رسومات کو اپنا لیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس لیے یہ قرآن کے سایہ میں بچی کو رخصت کرنا یہ شہری طریقہ نہیں ہے حال بتا اگر کوئی اس کو ضروری نہیں سمجھتا محض بطور برکت کے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ہم منع تو نہیں کریں گے لیکن جو ایسا نہیں کرتا اس کو ملامت بھی نہیں کریں گے اس لیے اس میں اگر کوئی برکت کے طور پر ایسا کرے گنجائش تو ہے لیکن بچنا پھر بھی اولا ہے